اگر اگر عدالتوں سے آگے نکل جائیں سپریم کورٹ سے آگے نکل جائیں جو باقی عدالتیں جس نہ پشاور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ بھی بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بیٹ کا سمبل دیں گی جو شواہد سامنے آئے ہیں اور جس بنا کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کے الیکشن کو کردم قرار دی ہے میرے خیال میں شواہد جو سامنے آئے ہیں وہ مجھے ایز کورٹ رپورٹر تو سمجھتا ہوں وہ ناکافی ہیں کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان یوں لے لینا کہ آپ کی جماعت کے اندر جو ہے الیکشن کا عمل درست نہیں ہے خود تو الیکشن کمیشن ملک کا آئینی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرنی پا رہا الیکشن ٹائم پہ کروانی رہا اور وہ سیاسی جماعتوں کے اپنے ہی بنائے گئے ایک آئین کے اوپر لاغو عمل درامت کروانے کے لیے اس حد تک جا رہا ہے کہ ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھید رہا ہے تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی دوسرا جہاں تک آئین اور قانون کا تعلق ہے میری رائے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور یہ الیکشن کا سیمبل جو ہے کسی سیاسی جماعت سے نہیں چھینا چاہیے اور یہ لگتا یہ ہے کہ کچھ حلقے جن کی طرف سویل وڑایت صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ایک قسم کی آفر کر رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوتا اور عمران خان نہیں ہوتا تو وہ آرٹ فرڈوی کو الیکشن کرا دیں گے دوسری صورت میں اگر بلے کا نشان بحال ہوتا ہے یا عمران خان ان کو بھی الیکشن کی اجازت دی جاتی ہیں تو پھر آرٹ فرڈوی سے الیکشن آگے بھی جا سکتے جب تک عمران خان کو باقاعدہ سزا نہ مل جائے